یہ عشق عشق ہے عشق عشق فلمی قوالیوں میں فلم برسات کی رات کی قوالی یہ عشق عشق ہے عشق عشق نے پورے ہندوستان میں دھوم مچا دیا تھا عشق آزاد ہے ہندو نہ مسلمان ہے عشق اگر ہم اس قوالی کو فلمی قوالیوں کا سرمور کہیں تو غلط نہیں ہوگا قوالیوں کے سرتاج مانے جانے والی اس قوالی میں قلم کا جادو جگایا تھا ساہر لبیانوی جی نے سنگیت سے سجایا تھا روشن جی نے اور اس صدا بہار قوالی میں آوازیں تھیں محمد رفی صاحب، مندے جی، آشر جی، باتش شکی اور ایک اور بھی آواز تھی انتہائی خوبصورت اور شفاف آواز اور وہ آواز تھی صدا ملہوترہ جی کی اس فلم میں صدا جی کی آواز کو ایک دوسری قوالی میں بھی استعمال کیا گیا تھا نگاہ ناز کے ماروں کا حال کیا ہوگا اور اس قوالی میں ان کے ساتھ ہی گلوکار تھے مشہور قوال جوڑی شنکر شنبھو اور آشا بھوسلے جی بڑی پیاری سی قوالی تھی یہ بھی اور اس قوالی میں بھی صدا ملہوترہ جی کے آواز کا قرارہ پن صاف چلگتا ہے انڈسٹری تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لے رہی تھی اور انہیں گانے بھی مل رہے تھے گانے کامیاب بھی ہو رہے تھے انیس سو انسٹھ کے فلم دیدی کے گیر تو مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو اس قانے نے تو لوگوں کے دل پہ ستم ڈھا دیا اس قانے میں ان کا ساتھ دیا تھا مکیشچے نے فلم بابر میں ان کا نغمہ سلام حسرت قبول کر لو فلم دھول کا پھول میں کاسے کہوں من کی بات اور پھر برسات کی رات میں ان کی قوالیوں میں دی گئی آواز آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے انیس سو بیراسی میں انہوں نے آخری بار پراج قبول کے فلم پریم روگ میں یہ پیار تھا یا کچھ اور تھا یہ پیار تھا یا کچھ اور تھا نہ تجھے بتا صدام الوترہ جی کے آگے یوں تو راستوں میں ستارے روشن تھے کامیابی انہیں آواز دے رہی تھی پر گھر کے سنسکار شادی کر لینے کے لیے مجبور کر رہے تھے اور محض بائیس سال کے عمر میں ان کی شادی ہو گئی اور اس طرح ایک تیزی سے اُبھرتی ہوئی گلوکارہ کی رفتار میں کمی آ گئی ان کے پرستاروں کا کہنا ہے کہ اگر وہ انڈسٹری میں پورے لگن کے ساتھ قائم رہتی تو انڈسٹری کی بڑی گائکاؤں کے لیے بھی یہ ایک چنوٹی ثابت ہو سکتی تھی صدام الوترہ جی کی گائکی کی شروعات جب انہوں نے فلم آرزو میں اپنی آواز دی اوپر والے نے صرف خوبصورت آواز سے ہی نہیں بلکہ انہیں ایک خوبصورت شخصیت سے بھی نوازا تھا اور اس خوبصورتی کا سہر ساہر لدھیانوی پہ چل گیا خود کو ساہر کہنے والے اور ساہر یعنی جادوگر لکھنے والے ساہر لدھیانوی اس حسینہ کے سہر میں گرفتار ہو گئے ساہر صاحب کے ساتھ امرتہ پتم کے عشق کے قصے مشہور ہیں اور ان کے درمیان ایک نام امروز کا بھی آتا ہے لیکن اس قصے کے ایک اور بھی تکون کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وہ نام ہے صدھا جی کا اپنی تمام تر محبت کے باوجود ساہر لدھیانوی امرتہ پتم کے ساتھ ساتھ صدھا جی کے بھی دیوانے تھے اور ان کے آپسی رشتوں کی گرماہت محسوس کرتے ہوئے امرتہ جی اور ساہر صاحب کے درمیانی فاصلے بھی بڑھنے لگے صدھا منوترہ اس طور کے ہر سنگیتکار کی پسندیدہ رہیں اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں درجنوں گیت ریکارڈ کیے دلی سے تعلق رکھنی کی وجہ سے ان کا اچارن یعنی تلفز زبردست تھا اور اس پر ان کی کلاسیکل ٹریننگ نے بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ کر دیا ایک موقع پر انہوں نے بڑے افسوس سے ذکر کیا کہ کاش میں دس پندرہ سال بات پیدا ہوئی ہوتی تو انیس سو ساٹھ کا وہ دور جو کہ ہندی فلم سنگیت کا سنہرہ دور تھا اس دور میں میں بھی ایکٹیو رہتی لیکن انیس سو ساٹھ میں ان کی شادی ان کے آگے کے لیے ایک رکاوٹ سی بن گئی انیس سو چوون سے انیس سو براسی کے دوران انہوں نے ایک سو پچپن فلموں کے لیے دو سو چونسٹھ گیت گائے صدھا منوترہ جی نے اس سمانے کے سب ہی بڑے سنگیتکاروں اور گلوکاروں کے ساتھ کام کیا لیکن انہیں ہندی فلموں میں انٹروڈیوز کرنے کا سہرہ انیل بسواس جی کے سر جاتا ہے گلوکاروں میں انہوں نے رفی صاحب، منڈے اور کشور جی کے ساتھ بھی ڈویٹ گائے انیس سو ساٹھ میں ان کی شادی شریق گردھر موٹوانی سے ہوئی جو شکاگو ریڈیو بزنس کے کرتا دھرتا تھے اکثر پرانی فلموں میں آپ نے مایکرو فون کے سامنے شکاگو لکھا ہوا دیکھا ہوگا گردھر موٹوانی اسی شکاگو ریڈیو بزنس کے مالک تھے شادی کے بعد رفت رفتہ وہ فلموں سے دور ہوتی گئیں پر انیس سو براسی میں ریلیز ہونے والے فلم پریم روگ میں انہوں نے ایک گیت راج کپور کی فرمائش پر ریکارڈ کیا تھا چوراسی سال کی صدہ ملوترہ جی اب گانے تو نہیں گاتی پر ان کے گائے ہوئے نغمیں ہم آج بھی بڑے چاؤ سے سنتے ہیں ہم گریٹ لیجنڈ سے ان کی لمبی عمر کی کام نہ کرتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنے دوست جعوید نسیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ آدھاب سلام نمسکار